اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وخاتم النبی مولانا ابل قاسم محمد والبیت ہی تیدین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبانہ تبارک وطالہ پی کتاب حلم مبین بہو آزدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبدو و ایاکا نزدعین سلوات بر محمد و آمد حضرات حضرات اس وقت کی مفتبو کے لیے میں نے جیساہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قرآن کی وہ مختصر ترین آیت جو کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہر مسلمان آیت کو بھی جانتا ہے ترجمے کو بھی جانتا ہے اگر وہ مسلمان ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں دیکھئے مومنین بظاہر بہت کم ہیں انشاءاللہ دیرے دیرے آ جائیں گے ہمیں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارمہ بنتا گیا اب جاہرے جو غدیر کے کارمہ میں شرک ہونا چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے اور جنہیں مدینہ کی گلیوں میں بھومنے کی عادت تھی ہونا ہی آئیں گے اور کی جگہ گلیاں تو گاؤں میں بھی ملیں گی لیکن یہ وقت نہیں ملے گا یہ فرش نہیں ملے گا غور کیجئے گا ہم گھومنے کے لئے نہیں آئے ہیں مقدر کو سمارنے کے لئے آئے ہیں اگر آپ سے ان لوگوں سے جو اس فرش کے نام پر آئے ہیں اور پھر غائب ہیں اگر سکینہ میں دامن پکڑ کے صرف ایک سوال کر لیا اتنا بڑا مغرور ہو گیا تھا کہ میرے بابا کے فرش پہ نہ آ سکا اور ویسے کہتا ہے مونہ کارچ کربلا میں ہوتے تو جو یہاں نہ ہو سکے وہ وہاں کہ ہوتے سلوہ پڑھئے بر محمد والے محمد انشاءاللہ جس کے نصیب میں یہ فرش ہے جس کے نصیب میں اس فرش کی عظمت ہے جس کے نصیب میں اس فرش کی شادت ہے وہ آئے گا ہم جو وہاں سے آئے ہیں گھر سے کیا پروگرام بنا کر کے آئے ہیں مجلی سنے جا رہے ہیں مجلی سنیں گے علماء آئیں گے ہم بازار کے لئے نہیں آئیں ہم دربار کے لئے نہیں آئیں میں قسم خدا کی شکریاتہ کر رہا ہوں اس کومیٹی کا جس نے لفظے میلا ہٹا دیا مسائل لفظے میلا اے قیسر باغری صاحب تمہیں میں سلام کر رہا ہوں ورنہ جیسے ہم درگاہ پہ اترتے تھے وہاں نجید آباد میں تو لوگ کہتے تھے میلا 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 ارے زلیل ہو یہاں میلے کا نام نہیں ہے یہاں مولا کا نام آئے یہاں میلے کے لئے نہیں آئیں اگر میلے پہ جانا ہے تو کھوم میں جاؤ اگر میلے میں جانا ہے تو گل میں جاؤ اور بہت سے میلے ہیں ہم میلے اور چھمیلے کے لئے نہیں آئیں ہیں ہم اپنے مولا کے لئے نہیں آئے ہیں مولا کے لئے آئے ہیں آپ کہتے ہیں نا مولا کا عشقربلا میں ہوتے ہیں آپ کے کام آتے ہیں مولا کا عشقربلا میں ہوتے ہیں آپ کے کام آتے ہیں حق پہ غیرات اپنی فکر کو دیکھ اپنی تینک کو دیکھ اپنی نیت کو دیکھ اپنی صورت کو دیکھ یہاں ہال میں جہاں پنکھیں چل رہے ہیں ایسی چل رہا ہے جہاں فرش بھی ہے عرش بھی ہے سب کچھ موجود ہیں جب تو یہاں نہیں آسکتا تو جا تلواریں چل نہیں تھی وہاں گیا ہوتا مولا کاش کربلا میں ہوتے تمہارے کام آتے سجدہ شکر کرو اس بات پر کہ کربلا میں نہیں تھے ونہا شاید نشکر یدید کی تعداد زیادہ ہوتا تھا مولا کاش کربلا میں ہوتے تو ہم تمہارے کام آتے کربلا تو آج بھی آواز دے رہی ہے اگر ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں کوئی نیتہ آ جائے سبہ سدھ ہو جائے بدقسمتی تو یہ ہے کہ جہاں کیسی کی بلکل یعنی بیوی کے سامنے نہیں چلتی وہ بھی یہاں چلاتا ہے وہ لوگ جو دوبارہ بیوی سے سالن نہیں مانگ سکتے فقیروں کی طرح کر کے رکابی رہ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے آپ اور کی جگہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسے سیاسی اکھالا نہ بناو اور کی جگہ اسے سیاسی اکھالا نہ بناو اگر یہاں لے بیعت کو سیاست پسند ہوتی تو بھلا کوئی خلیفہ بن سکتا تھا بتا نہ چاہتے ہمیں سیاست سے کوئی نہیں یا سیاست نہ اپنا ہو یا حسین ید اپنا ہو ویسے تو کوئی حقیقت نہیں ہے ایم پی تم نہیں ہو سکتے ایم ایلی تم نہیں ہو سکتے محلے کے چمار سے سبا صدقہ الیکشن ہار جاتے ہو اور جتنی سیاستیں ہوتی ہیں اس فرش پہ ہوتی ہیں اس ویمبر پر ہوتی ہیں اس ازاداری میں ہوتی ہیں اور کی جگہ میں نہیں کرتا میرا نام آئے نہ آئے مولا کے عرب لوگوں کی دعائے کے سائے میں پچاسوں دیشوں میں جا چکا ہوں میرا نام لکھئے گلگل پر تلاش کیجئے جہاں سورج تیری کننے نہیں پہنچتی میں غازی کے علم کے سائے میں وہاں بھی چرا گیا مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ صاحب آؤں اور وہاں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو تتہیوں نے کاٹ لیا ہو اور اس سے کہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی صحیحت ہو رہی ہے اگر تمہیں اس ممبر سے سبخ نہ سکھایا گیا اور درس اہلے بیعت نہیں دیا گیا اس ممبر کا بھی کوئی حق ہے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو کوئی حصیقت نہیں ہے کوئی حیثت نہیں ہے مگر اگر کسی سیاسی آدمی کے ساتھ ہمارا فوٹو آ جاتا ہے نا ودھائی کے ساتھ ایم ایل اے کے ساتھ کسی ایم ایل سی کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں آیا کے نہیں آیا اور اگر آ گیا تو آپ سب کو دکھا دیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو افتار پارٹی میں ہوں آدھا آیا آدھا قسم خاک آ کے کہہ رہا ہے میں ہوں میں ہوں میں کیوں کیوں کہہ رہا ہے اس لیے اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ آ گیا میں کچھ کہہ رہا ہوں بد نصیب ہے وہ مومن وہ مومن کہ جو یہاں آیا فرش ازہ تک نہ آ سکے اس لیے کہ اگر کسی بستی کے لیڈر کے ساتھ آدھا چہرے کا فوٹو آ جائے میں ہوں میں ہوں برابر میں آنا چاہتے ہیں برابر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر اس فرش میں کیوں نہیں آتے جب برابر میں علی بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں سلوہ پڑے بر محمد وہ آئے محمد اور یہ نہیں ہے سب آ جائیں گے انشاءاللہ کوئی نہ آئے یہ فرش کسی کے آنے جانے کا محتاج نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ فرش کسی کا محتاج نہیں ہے کہ آپ آئے آپ آئے آپ آئے آپ آئے آپ آئے نہیں اس فرش کی عظمت پہچانو اس فرش کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اہلے بیٹھ کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے اہلے بیٹھ کوانٹی چاہتے ہیں کوانٹیٹی نہیں چاہتے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں اہلِ بیت کسرت نہیں چاہتے اگر اہلِ بیت کسرت چاہتے تو سایہِ تطھیر میں اور بھی آسکتے تھے اہلِ بیت اگر بھیڑ جمع کرنا چاہتے تو مبائلہ میں اور بھی آسکتے تھے غور کیجئے گا مگر خوش نصیب ہیں وہ افراد ماشاءاللہ سب لوگ آگئے جن کی قسمت میں اس فرش کی گرد ہے تو چاند بھی ان کے گردے پانی چھو سکتا یہ رحمت کا دربار ہے یہ اہلِ بیت کا دربار ہے بھا اتنی گزارشیں اسے سیاست سے دور رکھو اس لیے کہ سرکار مولا علی کا دربار ہے ہم یہاں اپنی تقدیریں بنانے آئے ہیں آپ گور کیجئے گا تقدیریں بنانے کے لیے آئے ہیں اور خسم خدا کی گھر سے جب چلے ہو تو کیوں چلے ہیں اسی لیے چلے ہیں نا کہ وہاں جائیں گے علماء آئیں گے ان کو سنیں گے مجلسیں ہوں گی ہم عبادت کریں گے اگر عبادت کے آنے کے بعد بھی ہمارا مزاج نہیں بدلتا ہم وہی بازار وازی کر رہے ہیں اور اور کی جگہ وہی بازار وازی جو گاؤں میں تھا شہروں میں تھا قصبوں میں تھا اور یہاں آنے کے بعد بھی ہم گلیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں عزیزو ہم گلیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں ہم گلیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں تو پھر عبادت کیا ہوئی اس دربار پہ آنے کے بعد ارے فرشتوں سے پوچھو اس فرش کی عظمت کیا ہے ملائکہ سے پوچھو اس فرش کی عظمت کیا ہے انبیاء سے پوچھو اس فرش کی عظمت کیا ہے انبیاء بتائیں گے ارے جبرائیل بتائے گا جہاں نے جھولا جھولانے کے لیے آیا چکی چلانے کے لیے آیا سلوہ پنے برمہ احمد وآلہ احمد آئے ہم اس مجلسوں میں خدا نہ کرے یہ کوئی نمائش گاہ نہیں ہے یہ علی کا گروار ہے اور سب کو اس فرش پہ بھی آنا نصیب نہیں ہے سب کو اس فرش پہ آنا نصیب نہیں ہے اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ میں بہکاؤں گا میں کچھ کہہ رہا ہوں شیطان نے کہا کہ میں بہکاؤں گا مسلمان ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اندھیرہ بھی بڑا نادان نکلا اولد بیٹھا چرا کے انجومن سے پھر مند ہو جائے علی 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 اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خوب نعرہ لگایا کرو اب تو اس کے بھی اعتراض ہو گیا ہے علی 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 مولوی لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے غیروں کو اعتراض تھا اب تو اپنے کو اعتراض ہونے لگا میں نے کہا تم اسے اپنا مانتے ہی کیوں ہو جسو جو علی کو نہ اپنا سکے آئے 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 بھائے اسے گناہ بھائے اپنا مانتے ہی کیوں نقی صاحب اسے اپنا مانتے ہی کیوں ہو جو علی کا نہ ہو سکے وہ تمہارا ہو سکے گا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہاتھوں کو بلند کر کے اور جذبات کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ تحارت کے ساتھ تینک کے ساتھ بحلال طبیعت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خوب نعرہ لگایا کیجئے اور ہم چوکے عبادت کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو کھول کر اس لئے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ بھائیہ ہم عبادت کر رہے ہیں باندھ کے لئے کر دے کھول کے گھر زندہ بار ماشاءاللہ لوگ ساتھ آتے گئے کاروا بند آگیا مگر آنے والے آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے میں کسی اپنے کے فضائل بیان تھوڑی بلند کر رہا ہوں کہ سام میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں تو اس کے فضائل بیان کر رہا ہوں جس کے فضائل قسم خدا کی قرآن بلند کر رہا ہے اگر چادر تطہیر میں آگئے تو قرآن نے مذکرا کے کہا قرآن کی آیت آگئے اگر فاطمہ نے روٹیا دے دی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتَمْ وَحَرِرَا قرآن کی آیت آگئی اگر علی نے ہم بوٹھی دی دی قرآن کی آیت آگئی اگر مباحلہ میں آگئے فَخُلْتَالُوْنَدُوْا عَبْنَانَوْا عَبْنَاكُمْ وَنِسَانَوْا عَبْنِسَاكُمْ قرآن کی آیت آگئی اگر غدیر میں آگئے وَجَزَاهُمْتُ الْاَمْتُ الْاَمْتُ الْاَمْتِينَ آج دین کامل ہو گیا اگر رسول ٹھہر گئے تو جبرین نے آکے کان میں کہا یَا يَا يَا الَّذِينَا یَا يَا يَا رَسُولُ بَلْلِقْ مَا اُنزِلَا عَلَيْقَ مِنْ رَبِّكْ وَإِلَّقْ تَفَلْفَمَا بَلَّقْتَا رسالتہو ہم میرے حبید پہنچاتے وہ پیغاؤں جو ہم تم تک پہنچا چکے اب یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا مولانا اہلِ بیت قرآن سے افضل ہیں کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت میں نے کہا قرآن کا اور اہلِ بیت تا وہ تقابل نہیں ہے بس تو اتنا سوچ لے اہلِ بیت عمل کرتے گئے قرآن کی آیت آگئی اہلِ بیت قسا کے سائل میں آگئے قرآن کی آیت آگئی مبحلہ میں آگئے قرآن کی آیت آگئی غزیر میں آگئے قرآن کی آیت آگئی اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہلِ بیت محتاجِ نزولِ قرآن نہیں ہے قرآن گنتظیرِ عملِ اہلِ بیت اہلِ بیت عمل کرتے گئے قرآن اترتا گیا ان کی عظمت کو پہچانیے ان کی مندلت کو پہچانیے ان کے درجات کو پہچانیے تو اگر ہم نجف نہیں جا سکتے تو نجف ہندو آ سکتے ہو غیر قوم کے لوگ غیر قوم کے لوگ پہچانتے ہیں ہم مانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں ہم مانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں ایک بہت بڑا سوامی ہے شباب بھائی بہت بڑا سوامی صبح ٹی وی پہ درشن ہوتے ہیں جا رہے تھے امامِ رضا کی زیارت کے لئے مجھ سے کہا مولانا میں امام کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں مجھے زیارت بتا دو میں نے وہی زیارت دے دی امامِ رضا کی السلام علیک یا غریب اور غریبہ جب وہ پندرہ دن کے بعد آیا تو ایک مرتبہ مجھ سے کہتا ہے بہت جھوٹے ہو بہت جھوٹے ہو میں کیا مطلب کہ مولانا جھوٹے ہیں میں بشت سے آ رہا ہوں امامِ رضا کے روزے سے آ رہا ہوں تو میں نے کہا اس میں جھوٹ کیا ہو گیا آ رہا ہے آپ کہ مولانا آپ نے جو مجھے زیارت دی ہے نا اس کا پہلا ہی سینٹنس ہے السلام علیک یا غریب اور غریبہ آئے آئے جا کر کے سنیے گا اے غریبوں کے امام تجھ پہ میرا سلام مولانا تم جھوٹے ہو تو چاہتے کیا ہو کہ مولانا اب نجفِ ہند درگاہ سے جب مجلس پڑھو تو میرے لئے دعا کرنا کہ میں جلدے جل نجف جاؤں جلدے جل نجف جاؤں میں نے کہا کیوں کہ جانا چاہتا ہوں کیوں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کیوں کہ مولانا آخری آج میں تک توجہو زیادہ دیر مجلس نہیں پڑھو انشاءاللہ تمام کرنا ہوں مگر پوری دوانائی کے ساتھ خون کی پاکیشتی کے ساتھ فکر کی دوانائی کے ساتھ انشاءاللہ بولیے گا مولانا دعا کرو کہ جل 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 میں نجف اشرف جاؤں میں نے کہا کیوں کہ دعا کرنا کہ اس لئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کا غریب ایسا ہے اس کا امیر کیسا ہوگا گھر کیجئے گا توجہ فرمائے گا غیر قوم کے لوگ تجسس ہے آسی بھائی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن کا غریب ایسا ہے ان کا امیر کیسا ہے یہ غیر قوم کے رہی ہے وہ پہچھان نہیں ہیں انسان تو انسان قسم خدا کی جانور پہچھانتے ہیں اور پھر اپنا تجزیہ کیجئے کہ ہم کی صف میں ہیں جرمنی کی بات ہے بیلجیم یہ قریب ایک سٹی ہے جرمن میں برلین وہ اس کے قریب ایک سٹی ہے فیشتہ اس میں جلوس نکالا جا رہا ہے جلوس مولا حسین کا ذل جنا تو وہاں تو ہے نہیں نہیں ہے گلاب بھائی ایک انگریز کا گھوڑا لیا اس کو نیلایا دھولایا توجہ فرمائیں گے اس کو نیلایا دھولایا لیکن انگریز کا گھوڑا ہے انگریزی حرکت یہ تھوڑی چھوڑے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کی جگہ جب جلوس نکلنے لگا تو اس نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تو وہ میزبان توڑ کے میرے پاس آیا کہنے کے مولانا ارے بھائی گھوڑا تو بہت پریشان کر رہا ہے کیا کیا جائے کتوا پڑھی جائے میرے برابر میں میری تو چھوٹی ڈالی ہے ان کی بہت بڑی ڈالی تھی ایک مولانا کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر اجازہ دو تو میں پڑھ دوں میں انہوں نے کہا بسم اللہ توجہ آپ پڑھئے آئے جناب نہ جانے کان میں کیا کہا سورا بھئی بہت کم مہلیس پڑھوں گا اور کیجئے گا اچھے کچھ لوگ تو بیچارے اگر سلوات پڑھنا کوئی انہوں سے کہا ہونا تو بڑا بڑا آتے ہیں اچھے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کوئی شک بھی نہیں ہے بھئی مول بھی تو بدل لائے آپ کو تو پہلوں بھی نہیں بدلنے دے رہا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جیسے پرائیویٹ اڈے پہ بسے لگی ہوتی ہیں ارے سلوات پڑھئے پر محمد و آل محمد میں تو ایسی پڑھتا ہوں خدا سلامت رکھے آپ کو خدا سلامت انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا دو چار منٹ تو سننا تھا اور پھر وہی ہاتھ بیر ماننے لگا کئی کئی ناک پر ویک کا خرچہ ہے گھوڑے کا غور کیجئے گا ہمیں تو اتنے معاشرے کی بھی نہیں ملتے آپ لوگ ویسے کہیں جرمن جو رہے ہیں لندن جا رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر تم تھوڑی سی نظر کرن کروں تو کیوں جائیں آپ غور کیجئے گا توجہ فرمائے گا انہوں نے کان میں کچھ کہا اور وہ میزمان پھر جوڑا ہوا آیا کہ نہیں نہیں مولانا بھئے وہ تو پھر وہی حرکت کر رہا ہے تو میں نے کہا اچھا میں گیا میں نے بھی کان میں کچھ کہا اب آیا تو وہ سائلینڈ بھوڑا تو انہیں تدسس ہو گیا کہنے لے کہ مولی صاحب تم نے کان میں کیا پڑھا آئے آئے دو چیزیں ہمارے سنائب میں بڑی مشہور ہیں یہاں بھی کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بڑا نقصان ہوا اسلام کو اس سے جو کرتے ہوں گا میں یوں اس لئے رسول نے کہا نیوں رکھو آپ جو ہلائینا یہ بھی ہوتا ہے پیک ہو رہا پیک مولویں ذکر کرتے ہیں آپ اس میں پیک ہو رہا ہے پیک اتنا پیک ہو گیا اتنا پیک ہو گیا ارے کچھ لے کے بھی گیا کہ نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر اس دروازے بھی تو نے آکے کچھ نہ دیا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ اور کی جگہ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا تم نے کیا پڑھا میں نے کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا تو قسم خدا کی انہوں نے ڈھاڑی ایسے کر کے کہا کہ مولی صاحب میں نے تو کلمہ شریف پڑھا کلمہ شریف پڑھا میں نے کہا کلمہ شریف پڑھا کتنا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ توجہ توجہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں نے کہا کلمہ میں نے پڑھا آپ نے کیا پڑھا میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اہلی ان والی اللہ جاک کے جاک کے قسم خدا کی اسی طرح تمہارے جاک کے جا پڑھا میں نے کہا میں نے بھی کلمہ پڑھا لائلائل اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ میں نے یہ پڑھا اور تم نے کہا لائلائل اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا علی و علی اللہ اچھا تمہیں نے کہا دیکھ رہے ہو کہا میں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا مولی صاحب میں یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ علی و علی اللہ حیوان کی سمجھ میں آ گیا مسلمان کی سمجھ میں آ گیا تو یہ مسئلہ لہٰذا سمجھنے کی بات ہیں جنہیں حیوان سمجھ رہے ہوں ہم ہوں در پہ بھی آنے کے بعد کچھ نہ سمجھے تو پھر خدا ہمیں سمجھے ارے گھر سے کس لیے چلے مولا علی ہیں ایک دریا کے قریب سے جا رہے ہیں دریا کے قریب سے جا رہے ہیں مچھلیا ایسے دکھل نہیں ایسے اچھل نہیں مچھلیا یہوں ایسے اچھل نہیں تو کچھ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا منظر ہیں تو مولا نے کہا یہ مچھلیا ہمیں سلام کر رہی ہیں یہ مچھلیا ہمیں سلام کر رہی ہیں تو فوراں کچھ لوگوں نے کہا سب تو سلام نہیں کر رہی آئے آئے سب تو سلام نہیں کر رہے خالی کے نیجے بلاغانے لبکشائی کی کہ جو حلال ہیں وہ سلام کر رہی ہیں سب نہیں بول سکتے امام نے کہا کہ جو حلال ہیں وہ ہمیں سلام کر رہی ہیں اور امام سلام کا جواب دے رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ سام مچھلیاں تھی مچھلیاں میں نے کہا بھئیہ مچھلیاں پانی میں تھی مگر مچھ مولا کے ساتھ تھے سلوہ پڑھئے بھر محمد وآل محمد لہذا عزیز وآلہ مجھلیاں پانی میں تھی مجھلیاں ماشاءاللہ بڑی عقیدہ سے ہم مجھلی سننا ہے ایک کے بعد عالم ایک آ رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں بلانے والا ہو نا رسول نے غدیر میں سب کو بلوا لیا مگر بلانے والا ہو نا اور وہ بھی کیا کہہ رہے تھے جب مجمع آگے بڑھ گیا تھا تو رسول نے کہا تھا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اب بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا علی نیوہیں ایک تو اب گردان کرنے لگے یہ علی وہ علی یہ علی وہ علی یہ علی وہ علی یہ علی وہ علی تم کیا تعریف کرو گے جس کا قصیدہ قرآن پڑ رہا ہے علی یہ علی یہ علی یہ علی یہ دیڑ گھنٹا لفاظی ہو جائے صبح قیامت ہو جائے گی اور یہ خط بنائے ہوگا کہ علی یہ علی یہ علی یہ مگر میں چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے کہہ ہوئے مصرے چونکہ فطرتا شاعر بھی ہوں کہ بنتے رسول پاک کا چوہر یہی تو ہے گولمیہ کے علم کا چوہر یہی تو ہے کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوھر یہی تو ہے حلال مشکلات پیمبر یہی تو ہے اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی علی مولا علی مولا یہ غدیری محول پانے کے بعد بھی کچھ میرے دوست ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے جیب سے پیسے نکل گئے ہوں پلکے بھی نہیں مار رہا ہے پلکے آپ قسم خدا کی علی کے فضائل ہو رہے ہیں میرا مولا لی تو وہ ہے کہ جس کے آنے کی آمد سے کعبے کی دیوار بھی مذکرانے لگے خدا کرے جو چیز کھو گئی ہے مل جائے لیکن اگر مولا کا دامن ہاتھ سے نکل گیا میں کچھ کہا رہا ہوں اگر مولا کا دامن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ نہیں ملنے والا آپ غور کی جگہ جو آگے پڑھ گئے ہیں پیچھے بولاؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو غدیری محول ہے نا سب بول رہے ہیں نا ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں نا آپ غور کی جگہ توجہ فرمائے گا ہاتھوں کو بلند کرا دیا غدیر میں کس نے سب کے سب پلٹے کیا کہہ رہے تھے نبی کا صحابی حیاء اللہ خیری لمل حیاء اللہ خیری لمل حیاء了 اگریری محول ہے سب بھی Anam موسیقی کر گئے وہ اپنا کام نصیب البھائی ایک نسلی میں تاریخ سمیٹ دے اچان بھائی اپنا کام کر گئے میں نے کہا تھا اس کان سے بڑا نقصان ہوا آج تک یہی کہہ رہا ہے رسول نے کہا تھا مطالب نے رسول نے کان میں کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو جاک کے سننا عزیزو میں ایسے چاہتا ہوں کہ آپ جاکتے بھی رہیں سنتے بھی رہیں اور کی جگہ لفاظی کر کے نہیں جاؤں گا اور کی جگہ کچھ دلائل دے کر کے جاؤں گا کچھ مفہوم دے کر کے جاؤں گا کچھ میسیج دے کر کے جاؤں گا اگر میں نے یہ کہا نا کہ نصیب البھائی نے میرے کان میں کچھ کہا تو آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تھا رسول کا ابو طالب کا انہوں نے کہا کان میں کچھ چچا کلمہ پڑھ لو نصیب البھائی غور کر کے سنو چچا کلمہ پڑھ لو اچھا کان میں کہا کان میں ایمانداری سے بتاؤ کان میں کونسی بات کہی جاتی ہے جو چھپائی جائے اگر نصیب البھائی کو ایسی بات کرنا چاہتے تو سب کے سامنے کہتے میرے کان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپا رہے ہیں تم سے تو جب رسول نے کان میں کہا تو تیرے کان کیوں کھڑے ہو گئے آئے آئے میں کوئی کہہ رہا ہوں بھائی رسول جی سے چھپا رہے ہیں تیرے ٹاور کہاں سے آگئے تو نے کہاں سے کیچ کر لیا کہاں سے سگنل غائب ہر جگہ سے تو سگنل غائب ہو گئے اور یہاں تیرے ٹاور آگئے کہ رسول نے کان میں کہا کان میں کان میں پا مجھے یہی تو مسلمانوں سے شکایت ہے کہ کان کی بات تو سن لی میدان کی بات نہ سن لی مجھے یہی تو آلی 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 جیو جیو آلی 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 مولا ڈالی علی 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 عل مولا ملیاز کا مولا مزید کا مولا بس بیٹے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس دروازے سے جب میں ممبر پہ آیا تھا کتنے لوگ تھے مگر میں کتنوں کو نہیں دیکھ رہا تھا میں کیسوں کو دیکھ رہا تھا یہ مولا کا ممبر ہے یعنی سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کا سر قلب کر دیا فاطمہ کا لال کہہ رہا تھا ذرا نوکے نیزہ پہ آنے تو دے بلندی پہ آنے تو دے تو غور کیجئے گا بڑا نقصان پہنچا ہے توجہ کیجئے گا تو کیا کہا جا رہا تھا ہی اللہ خیر الامل ہی اللہ خیر الامل سب کے سب جمع ہو گئے تو الحمدللہ کتنے لوگ آ گئے مولوی لوگ گھبر آ رہے ہیں سب کہ ٹیمپیریچر فورٹی ٹو ایسا وہ بنا رہا ہے گرمی ہے فورٹی ٹو اچھا میں نے کہا اور بھا جائے جب بھی کچھ نہیں ہوگا ایک صاحب جب میں آ رہا تھا ابھی دہلی سے تو میرے دوست ہیں ماشاءاللہ بختہ ہیں مجھ سے کہنا ہے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا جوگی پورے جا رہا ہوں اس موسم میں میں نے کہا جی ارے ٹیمپیریچر دیکھا ہے میں نے کہا کیا ہوا کہ ٹوٹی ٹو چلا ہے میں نے کہا ٹوٹی ایڈ بھی چلے ہم جب بھی جائیں گے کیوں میں نے کہا میری امام کی دودھ کی طہرت کی دلیل ہے جائیں گے آئے آئے میں کچھ کہا رہا ہوں غور کی جگہ اگر ٹوٹی فائز ہوگا ٹوٹی ایٹ ہوگا ہم جب بھی جائیں گے کیوں میں نے کہا اس لیے اگر تم ٹوٹی ٹو سے ڈر رہے ہو تو جب کیا ہوگا مہجر میں جب زورج سوا نیزے پہ ہوگا آئے آئے سب جا گئے گے انشاءاللہ جب زورج سوا نیزے پہ ہوگا تو مسکرہ کے کہا ہمیں کائیں کی فکر نبی آئیں گے سرکار ختمی مرتبات آئیں گے اور کہیں گے اینا اینا علی اینا اینا امتی 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 کہاں ہے میری امت اپنی کملی پھیلا دیں گے آئے آئے اپنی کملی پھیلا دیں گے سب کے سب اس میں آ جائیں گے جہاری آئے آئے کٹنے پر آئے آئے ایک سے ایک نامی گرامی کہاں جائیں گے کہ نبی کہیں گے امتی 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 کہاں ہے میری امت سب کے سب آ جائیں گے میں نے کہا مولانا تم اکثر کہتے ہو کہ فاطمہ کی چادر میں سب کے سب کیسے آگئے غور کیجئے گا عزیزوں میرے طرح متوجہ رہیے گا یہ بھی حسین کی فتح کا اعلان ہے غور بجاؤ زور سے بجاؤ زور سے بجاؤ ختم خدا کی یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے ہم بتا رہے ہیں کہ جیتے ہیں ابھی ممتاب اینرجی نے بی جے بی کے لوگوں پر بنگال میں یہ کہا ہے کہ کوئی اپنی فتح کا جلوس نہیں نکالے گا پیپر پڑھا ہے کہ نہیں امہ نے کہا ہے ممتاب اینرجی نے کہا کیوں کہ کوئی بھی فتح کا جلوس نہیں نکالے گا چونکہ خود ہار گئی ہے نا ہارنے والے کو تکریف ہوتی ہے جب یہ جلوس نکلتا ہے سلوہ پڑھیں بر محمد علم آیت جبائی دیکھیں حجب بھائی بھی آ گئے ہیں اور الحمدللہ چونکہ اتنا لمبا قط کہاں بھئی حجب بھائی بیٹھئے دیکھیں مائک کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کا تندرست ہونا بھی بہت ضروری ہے ہاں کیوں اس لیے کہ یہ میری آواز تم تک پہنچا رہا ہے یہ ہے وسیلہ اور ہمارے ہاں وہ وسیلہ نہیں چلتا جس میں کمدوری پائے جائے آئے 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 سلوہ پڑھیں بر محمد و آلے محمد تو حضیدو یہ سلسلہ ٹیمپیریچر اور بڑھے جب بھی آئیں گے کیوں اس لیے کہ ہمیں مولا سے عقیدت ہے میں نے کہا مولانا مولا جی تم تو یہ کہتے ہو کہ صاحب بھلا ایک 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 چاندر تطہیر میں کیسے آگئے نبی بھی آگئے جاک کے سننا علی بھی آگئے فاطمہ بھی آگئی حسن بھی آگئے حسین بھی آگئے اور اور آنا چاہتے تھے تو وہ نبی نے روک دیا اس کا مطلب وہ بھی آ سکتے تھے جیمریل کا ایک پر مغرم میں ایک مشرق میں وہ بھی آگئے تو میں نے کہا بھائیہ جیمریل نے بتایا اس دروازے پر سمٹ کر آؤ پھیل کمت آؤ آئے آئے میں کچھ کہہ رہا ہوں سمٹ کر کے دروازے پر آؤ سب کے سب آگئے مگر انہیں اتراز ایک بات کا ہے کائے کا کہ صاحب پانچے لوگ کیسے آگئے ایک چادر میں میں نے کہا میہشر میں بتا جب سوال نیزے پر سورج ہوگا کیا ہوگا کہ نبی کہیں گے امتی امتی کہاں ہیں میری مومت کہاں ہیں میری امت بس سب کے سب جائیں گے ایرہ غیرہ نبتو خیرہ جمعہ لنگو پنجو سب کے سب جائیں گے نبی کہیں گے امتی 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 کسی کا بھی کوئی قید نہیں ہے شیعہ سنی خنفی مالکی آدھا خانی قادیانی دعوتی احمدی محمدی صدقی فاروقی عثمانی بغدادی وغیرہ 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 میں نے کہاں سب آ جائیں گے کہ سب آ جائیں گے بس اتنا بتاتے کہ تیرے نبی کی کملی کتنی بڑی ہے آئے ہائے جاک کے سنو ارے تیرے نبی کی کملی بڑی ہے کہ سب میرے نبی کی کملی ہے تو میں نے کہاں بھائیہ یہ جب بابا کی کملی کا موجزہ ہے وہ بیٹی کی چادر کا موجز ہے سلوہ پڑھیں بر محمد آ رہا تو عزیزو میں شکر بزار ہوں آپ کے سماتوں کا کہ بڑی عقیدت سے آپ نے میری گج بج بیانی کو سنا اور میں نے پانی پیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ درمیان ہو ایک ساپ کہ بیٹے تھے وہ ماشاءاللہ دھکاری ہو گئے پارٹی میں باگو لے گئے گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں تو یہی دال ہر ہر کی اور مسور کی اور چھاچ پھول کی اور کڑھی اب جب بیٹا دھکاری ہو گیا جے بھائی اور پارٹی ڈی تمہاں تو روزٹڈ ہے ماشاءاللہ مچھلی ہے کباب ہے یہ ہے وہ اور وہ کھائے جا رہا ہیں ایک صف اٹھی پھر دوسرے اٹھی پھر تیسری اٹھی اور بیٹے کو شرم آئی ابو بس ابو تمہاں میں کہا کرتے تھے کہ بیٹا درمیان میں پانی پیو جب کھانا کھاؤ درمیان میں پانی پیو ابو کم از کم پانی پی لو کہ درمیان تو آنے دے ارے سلوہ پڑھئے گھر محمد و آل محمد تو یہ عزیزو خدا آپ کو سلامت رکھے بڑی عقیدت سے آپ نے میری کچ بچ بیانے کو سمات کیا لیکن اگر آئے ہیں مجلسوں کے نام پر تو پھر یہ فرش شکایت نہ کرے پھر یہ امام بارگا شکایت نہ کرے ہم اسی نام پر گھر سے چلے ہیں اور شیطان کیا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بہکائے گا اس نے یہی کہا ناجب آئی کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان حج کرنے کے لئے جا رہا ہو آپ اس سے پوچھو کہ کہاں جا رہا ہو کہ ساپ بھج کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو یہی کہتا ہے انتماس دعا کہاں جا رہا ہو عمرے کیلئے جا رہا ہو یہی کہتا ہے انتماس دعا کہاں جا رہا ہو مدکہ موزمہ جا رہا ہوں انتماس دعا کہاں جا رہا ہو مدینہ منفرہ جا رہا ہوں انتماس دعا انتماس دعا انتماس دعا لیکن آپ کہیے کہاں جا رہا ہو کہ جوگی پورے جا رہا ہوں بگرا جا رہا ہوں آگرا جا رہا ہوں سمانہ جا رہا ہوں مجلس میں جا رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں کیا کرو گے کیا کرو گے وہی یلی یلی وہی حسین حسین وہی یلی یلی وہی حسین حسین نماز کے راستے میں نہیں روکا آئے میں کچھ کہہ رہا ہوں نماز کے راستے میں نہیں روکا حس کے راستے میں نہیں روکا بگرے کے راستے میں روکا آگرہ کے راستے میں روکا درگاہ کے راستے میں روکا کیوں روکا اس لئے کہ اس نے کہا ہے کہ میں سرات مستخیم پاویٹ جاؤں گا یہی سرات مستخیم ہے گھر سے تمہیں لے کے آ جائے گا مگر راستے میں روک دے گا سنوہ پڑھیں بر محمد وآلہ الرحمن تو یہ ہے عزیزوں سلسلہ لہذا آئے ہیں تو محلی سنیے مولا کے فضائل سنیے مولا کے مسائف سنیے کوئی بھی نہ آئے سب چلے جائیں مگر وہ بی بی تو نہیں نہیں جائے گی جس کے گلے میں باہر ڈال کر آخر وقت حسین نے کہا امہ سب چلے جائیں تو بنا جانا ہاں عزیزوں گرمی کا زمانہ ہے پیاس کا آلم ہے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں بھی لگ رہے ہیں بہنیں ہیں منظر ہے ابھی اعلان کر رہے تھے حیدر بھائی کہ ایک بچی ہے جس کی عمر چار سال ہے ہرے رنگ کا فروغ پہنے ہوئے ہیں دو دفعے اعلان ہوا اس کے معنی بچی مل گئی مگر پھر بھی ہر مومن خبر آ گیا کس کی بچی ہے کس کا اعلان ہو رہا ہے شام کا وقت آنا بچی مل گئی ہو اللہ اللہ اس کی بچی مل گئی ہو وہ اعلان کر رہے تھے میری شامِ غریبہ میں سن رہا تھا کہ جنابِ زینب کہہ رہی ہے اے نا اے نا سگینا اے نا اے نا سگینا عریقہ ہے میری بیٹی سکینا آجا سکینا اے میری بیٹی سامنے لاشے ہیں سامنے لشکر ہیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا ہاں عزیزو آپ آئے ہیں نا خیمے لگے ہوئے ہیں سائے میں آپ بیٹھے ہیں سبیلے بھی سجائے گئیں ہیں اور پھر بھی ایک ڈھارس ہے مولا کی بارگاہ ہے مولا کی درگاہ ہے ایک ڈھارس ہے نا ہمارے مولا کی سامنے درگاہ ہے اللہ اللہ تو زینب کو کتنی ڈھارس ہوگی امِ قرصوم کو کتنی ڈھارس ہوگی ہاں عزیزو میں دو چیزیں اکثر کہا کرتا ہوں ایک رونے میں کبھی شرم نہ کرنا ایک مادم میں کبھی شرم نہ کرنا باوازے بلند رویا کرو اس لیے یہ سوچ کے رویا کرو اگر محشر میں سکینہ نے دامن پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا میرے بابا پہ نہ رونے والے میرے بابا پہ نہ رونے والے میں تو یوں نہ رو سکی کہ تماشے لگائے جاتے تھے ارے تجھے کس کے تماشوں کا خوف تھا ایک تو سکینہ کا یہ سوال اور دوسرے جوانوں ماتم کیا کرو اس لیے کہ ماتم میں کبھی تکلف نہ کرنا اگر علی کی بیٹی زینب نے ایک سوال کر لیا ارے ہم تو اس لیے ماتم نہ کر سکے ہاتھ پسے گردن بندے تھے اگر تجھے ماتم سے کس نے منع خدا کسی غم میں لڑا ہے سوائے غمِ مظلومِ کربلا بہنو آپ کی گودیوں کو آباد رکھے بھائیو آپ کے سلام آپ کو سلامت رکھے علی کی بیٹی ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس کے مسائب پڑھوں میرا دن چاہتا ہے کہ اس کے مسائب پڑھوں کہ جس نے آخری وقت باپ کے سینے پہ سر رکھے کہا تھا بابا بابا تم نے مجھ سے اکثر کہا ہے مجھے کربلا جانا ہے بابا تم نے مجھ سے اکثر کہا ہے اے زینب تجھے کربلا جانا ہے بابا میں تمہاری بیٹی ہوں بابا بابا میرے اٹھارہ بھائی ہیں بابا لیکن بابا مجھے کربلا جانا ہے بابا اے میرے بابا علی کی سان سے اکھڑی علی کی سان سے اکھڑی جناب زینب نے خدموں میں سر رکھا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھیرو میرے بابا مگر میرے بابا آپ نے اکثر کہو ہے زینب تجھے کربلا جانا ہے میرے بابا مجھے کربلا جانا ہے بابا بابا میں نہ گھبراؤں گی بابا مگر بابا نہ گھبراؤں گی بابا میں لاشے اٹھا کے خیمے میں لیاؤں گی بابا میں لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کروں گی بابا بابا میں تمہاری بیٹی ہوں بابا بابا میرا نام تم نے زینب رکھا ہے بابا مگر بابا اگر کبھی گھبر آگئی بابا آواز دوں گی بابا آجانا میرے بابا عزیزو آپ کیوں آئے ہو ارے کچھ زمانے پہلے دادا راجو نے بگا رہا تھا نا اے میرے مولا میں بڑی مشکل میں ہو اے میرے آخا میں بڑی مشکل میں ہو آپ کا مولا علی آیا تھا علی کی سان سے اکھڑ رہی ہیں علی نے کہا میری زینب میری لادلی زینب میری زینب اگر تو بکارے کی تو آؤں گا زینب اچھا میرے بابا اچھا میرے بابا لو عزیزو وعدہ ہو گیا ہاں مسائب کی دنیا میں دو وعدے بڑے مشہور ہیں ایک وعدہ بیٹے کا ماں سے ہے اممہ آج میں آ گیا اممہ اممہ کر کربلا میں بلاؤں گا اممہ آ جانا میری غریب ماں بندے کا پنڈ ڈوٹے تھے آ جا میرے لاد تیرے مقتل کو بالوں سے ساف کروں گے اور دوسرا وعدہ آج ایک بیٹی کا وعدہ ہے بہنو گھٹ کے نہ رونا بھائیو گھٹ کے نہ رونا تمہارے زینب نے باب سے وعدہ کیا ہے ہاں ہاں آپ بھی بیٹیوں والے ہیں نا ارے کچھ باب وعدہ کر کے آئے ہوں گے بیٹی سے بیٹی تیرے لئے رضا لاؤں گا بیٹی تیرے لئے مرخہ لاؤں گا بیٹی تیرے لئے کتاب لاؤں گا اللہ اللہ ارے زینب سے علی نے وعدہ کیا کہ بابا اگر پکاروں گے تو آ جانا میرے بابا ہاں میری زینب اگر تو نے آواز دی زینب تو میں ضرور آوں گا لو عزیزو کربلا میں انقلاب آ گیا کربلا میں انقلاب آ گیا کربلا میں انقلاب آ گیا حسین کے گلے پہ ہنجر چلنے لگا زمینے کربلا لرجنے لگی فرات کا پانی نیزو اچھننے لگا اے شازادی حسین کے گلے پہ ہنجر چل لہا ہے اب تو زینب باپ کو بگارو مگر زینب نے خران سر پہ رکھا بابا کو نہیں بگارا خیمیں جلنے لگے باپ کو آواز نہیں دی گھر لڑ گیا زینب نے باپ کو نہیں بگارا مگر تاریخ کہتی ہے کب بگارا کہ جب زینب نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر ارے معصوم سکینہ کو بٹھا دیا یتیموں کو بٹھا دیا امہ کلزون اقباس نہیں ہے زینب اقباس ہے لیلہ علی اکبر نہیں ہے زینب علی اکبر ہے لیلہ قاسم فرخ امہ فرواگر قاسم نہیں ہے زینب یہ قاسم ہے سب کو جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بٹھا دیا ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا نیزہ لیا ارے گرد مولا کی بارگاہ ہے ذرا تصور تو کرو زینب تنہائی میں ہے علی کی درگا سامنے ہے ارے دعائیں مانگ لینا زینب کی بیردائی کے ستھے میں سکینہ کے جلے ہوئے دامن کے ستھے میں زینب نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر چاروں طرح پھرنا شروع کیا زینب نے کیا دیکھا کہ نجف کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے زینب نے دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھیں سوار اور قریب آیا زینب اور آگے بڑھیں سوار اور قریب آیا علی کی بیٹی اور آگے بڑھیں سوار اور قریب آ گیا جب سوار قریب آ گیا ایک مرتبہ زینب نے کہا تو مجھے ناواری سمجھ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرا ابباس مارا گیا میرا اریکبر مارا گیا میرا حسین بامال ہو گیا آنے والے ٹھہر جا تجھے تیرے حق کی قسم وانہ میں بابا کو بکار لوں گی میں نے اپنے بابا کو آواز نہیں دی آنے والا اور قریب آ گیا ایک مرتبہ زینب نے فراد کرو گیا اببا یہ مجھے ناواری سمجھ رہا ہے آنے والے ٹھہر جا آنے والا اور قریب آ گیا جب قریب آ گیا آواز دی بابا آ جاؤ بابا بابا میں تمہیں زہمت دینا نہیں چاہتی تھی سوار آیا ایک مرتبہ ارے سوار نے نخواہ بول دے زینب نے لجا میں فراد پہ ہاں ڈالا سوار نے نخواہ بول دے اے میری بابا اب آئے جب گھر جڑ گیا بابا ردہ چھل گئے حسین پامال ہو گیا باہوں میں لے لیا اے میری زینب اب پکارا جب ہر لڑ گیا تُو نے بابا کو آواز دی تھی تیرا بابا چالہ آیا انہا علی اللہ و انہا علی اللہ باہوں میں لڑ گیا